اسلام علیکم ہمارے مزے کرنے کے دن آئے ہیں کیونکہ بچوں کے پیرے اور بچوں کی فیوریٹ چکن سکسٹی فائز بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آج اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ ہم کو بہت ہی لیزی پناہ آیا تھا کافی تھکان ہو رہی تھی اتنی گرمی ہو رہی ہے نا کہ بہت ہی آدمی اگزاوسٹیٹ فیل کرتا ہے اور کچھ بھی کرنے کو من نہیں کرتا میرا تو آج کل نہ بلوگز بنانے کا نہ کچھ شوٹ کرنے کا من کرتا ہے اس لئے آپ لوگ نے نوٹس کیا ہوگا آج کل میرے ویڈیو اور شورٹس بہت ہی کم آتے ہیں لیکن جب تک بلوگز نہ بناو اور آپ کے کومنٹس ریڈ نہ کرو تو دل نہیں مانتا تو اس لئے میں سوچا کہ چلو شام کے ٹائم میں جب تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی ہے اس ٹائم پہ تب ویڈیو شوٹ کر لیتے ہیں اتمنان سے اور یہاں پہ ہم بنانے والے ہیں آلو کی چارٹ جو کہ ہم بہت یونیک فیمیں بنانے والے ہیں میرے پاس یہ والا باکس آیا ہے تو پھر ہم نے پریشر ککر میں آلو کو بوائل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے تو جب بھی کبھی ہم کو آلو بوائل کرنا ہوتا ہے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم میں لب صبح کے ٹائم میں کبھی ہم کو آلو کا پراتے بنانے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہی باکس نکال لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں آلو کو پیل کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے بوائل ہو جائے اور بس اس کو اس باکس میں ڈال دیں گے پانی جو یہ ہے اس میں بہت ہی کم لگتا ہے اور کیونکہ یہ اپنی اس ٹیم میں پک جاتے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے کہ پانی نہیں ڈالنا ہے بھر بھی ہم ڈال دیتے ہیں کہ کہیں یہ برطن جل نہ جائے تو بس سات منٹ کے لی اس کو مایکروگیو میں رکھ دیں گے اور بینہ کسی فرس کے یہ بوائل ہو جائیں گے کچھے پانی کی ضرورت ہے نہ اس میں سٹور کی ضرورت پڑے گی تو سیون مینٹس ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو جائے بہت ہی اچھی طرح جو ہے اوبل چکے ہیں اور پانی بھی ویسے ہی ہے بس ہم اس لئے ڈال دیتے ہیں اس میں پانی کے بردن جلے نہیں نیکس ہم نے ایک پیپر پلیٹ میں یہاں پچکا رکھ دیئے تھے اور اس میں تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو اچھے سے رب کر دیا اور پھر اس کو رکھ دیں گے ہم لوگ ایئر فائر میں یہ ہیک ہم نے ابھی دو تین دن پہلے ہی دیکھا تھا اور آج یہ فرس ٹائم ہے جب ہم پچکا کو اس طرح سے ایئر فائر میں ٹرائی کرنے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہوتا ہے تو ایئر فائر کو ہم نے دو تین منٹ کے لئے پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب اس کو چار منٹ کے لئے ہم نے رکھ دیا تھا فرائی کرنے کے لئے تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اور آپ کو ہی پتا چل جائے گا کہ ایئر فائر میں پچکا کس طرح سے فرائی ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں جی مین ٹاپک پہ جس وجہ سے یہ ولوگ بنایا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ میرے گھر میں کیٹس ہے یہ اورنج جو cancer ہے اس کا نام ہے بگو اور black جو female cancer ہے اس کا نام ہے بہبو تو بگو بے documentation چلے ہیں ھرن � Việt اور بہبو کے ہیںций 나왔 جس میں دو میل ہیں اور ایکس ا viv کو تو ہم لوگوں نے دو بچے میں ہوں تو ہم لوگوں نے سوچ کے میں رکھا تھا ایک کا کو کوکو میں اور ایک کا کوکی یہاں ہوں گئے تھے تین نڑ میں ہم لوگوں نے رکھا ہے کو کو خاکی اور چوکو برد بعد میں ہم لوگوں نے کوکو کا نام بدل کے معیزہ رکھ دیا ہے کیونکہ وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بلی تھی اور جو کوکو ہے نا اس کی فور ہیٹ پہ آپ دیکھیں گے بعد میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس کی فور ہیٹ پہ ایم لکھا ہوا ہے تو ہم لوگوں نے اس لئے اس کا نام معیزہ رکھ دیا خیار آپ لوگوں کو میرے بچوں کے نام کیسے لگے ہیں ضرور بتائیے گا اور ہم لوگ تو یہاں بہت ہی زیادہ انجائی کر رہے ہیں اگزائم کے ٹائم میں بھی بچے آتے تھے ان لوگوں کے کھلنے کے لئے بھٹ ہم لوگوں نے منع کر دیا کیونکہ بچے ابھی کافی چھوٹے تھے اور پھر ان لوگوں کا دھیان جو ہے نا وہ سارا اسی میں لگ جاتا تو خیر اب جو ہے کافی بڑے ہو گئے ہیں بچے ماشاءاللہ سے ایک منت کے ہو گئے ہیں اور یہ ہیں ان کے پکس یہ ہی وہ گوڈ ڈیوز تھا جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے تھے بگو اور بیبو کی فیملی جو ہے اب کمپلیٹ ہو گئی ہے بچے اب ایک منت کے ہونے والے ہیں اور اب تھوڑا تھوڑا الک چل رہے ہیں تو ہم لوگ تو بہت ہی زیادہ انجائی کرتے ہیں ان کو اور بہت ہی مزہ کرتے ہیں واپس آجاتے ہیں کچن میں یہاں پہ تین چار منٹ ہو گئے تھے اور ٹو مائے سرپرائز یہاں پچکا جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکے تھے پورے جو ہے یہ فرائی ہو گئے تھے بہت ہی مزہ آرہا تھا کہ بینہ میند سے یہ کرسپی طرح رہے پچکے تیار ہو گئے ہیں اور آپ کو ان کے آواز سے سمجھ میں آئی رہا ہوگا کہ یہ کتے زیادہ کرسپی بنے دیں بس کلر جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کا ٹیمٹریشن تھوڑا لوگ کر دیں ہم نے اس کو 180 ڈگریز پہ بنایا ہے تو آپ لوگ اس کو 160 پہ بنائیں گے تو آپ لوگوں کا کلر جو ہے وہ میری چارہ ڈارک نہیں ہوگا اور بلکل پرفیکٹ آئے گا پھر پوچکو کو ہم نے اسی باس کی طرح واپس نکال لیا تھا کیونکہ بیکار کا دوسری پلیٹ گندہ کرنے سے کیا فائدہ آخر سارے برتن میں تو خلیل ہونا ہے تو کم سے کم برتن نکالے جائیں کیونکہ بلکل ہی نہ کام کرنے کا منی کرتا ہے گرمی میں تو ہم نے یہاں پہ ان کو نکال لیا تھا اور اب ہم لوگ چاٹ کی تیاری کریں گے تو جو بوائل پوٹیٹوز ہیں بس ہم نے اس کو سمپلی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کوئی بھی شیپ کوئی بھی ڈیزائن میں کٹ کر لیں تو ہم نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈائز بنایا تھے آپ اس کو سلائس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ویسے تو سمپل سی ریسپی ہوتی ہے کی بیٹ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور جب کبھی آپ کا موڑ آف ہونا تو یہ چھوٹے کی ریسپی ضرور بنایاں ضرور کھا کے کھٹا میٹا یہ آپ کو نام موڑ فریش کر دے گا تو آج کے سپر اس ویلوگ میں آپ لوگوں کو ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کم بڑھتن یوز کر کے اور ایئر فرائر کی آج کل کی نئی ٹیکنیک یوز کر کے کس طرح سے پوچکہ بنا سکتے ہیں بس کچھی منٹوں میں تو یہ ہارڈلی ہمکو ٹین منٹس لگے ہیں یہ پوری چارٹ کو پریپیر کرنے میں تھی جب کبھی بھی من نہ کریں آپ کا کام کرنے کا یا بردند ہونے کا تو یہ والی ریسپی آپ ٹرائی کریں فٹا فٹ سے مائکرو ویب میں آلو ڈالیں اے فرائر میں پچکا ڈالیں اور آپ کی چارٹ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں ہم نے لے لی ہے دہی تو اس میں املی کا پانی بھی ڈال سکتے تھے بٹ گرمی ہے تو ہم نے سوچا دہی لے لیں اور دہی میں ام نے ایڈ کیا ہے بلیک سالٹ وائٹ سالٹ ایک تی سپون مہران کا چاٹ مسالہ اور ڈال دیں گے اس میں چلی فلیکس کیونکہ ہم لوگوں کو سپائسی پسند ہے اگر آپ کو سپائسی نہیں پسند ہے تو آپ اس کو سکپ کر لیں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے جو گھر کا بھونہ کھوٹا مسالہ ہم نے ڈبے میں سٹور کر کے رکھا ہے وہ دہی کو اچھے سے whisk کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اس کے بعد یہاں پانی پوری کو یا پچھکا جو کہلیں اس کو کرش کر کے ہم نے ڈال دیا ہے ساتھ میں ہی جو دہی کی ڈریسنگ بنائی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا لک دینے کے لیے اس میں ڈال دیا ہے کیجپ اس سے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹینگی لگتا ہے پھر ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ٹامرین کا پیسٹ یعنی انگلی تو یہاں پہ تو اس میں سوس کے بوٹلز کے طرح آتی ہے سوس بنی ہوئی آتی تو ہم نے وہ ہی ڈال دیا ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے فٹا فٹ میری مجدار سی چاڑ بن گئی تھی اور دیکھ سکتے کہ بلکل محنت نہیں ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنی دی بس اس کے اوپر ڈال دیں گے اب بھجیا بھجیا چنہ چور کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یا نمکوں بغیرہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ ڈال دیں اور پھر اس کو انجوائی کریں گے دیکھا آپ لوگوں نے کیس طرح بینا چولا یوز کیے بینا برطن بھانڈے یوز کیے منٹو میں ہماری کیسے جلدی سے چارج ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم لوگ اس کو انجوائی کریں گے اور آپ لوگ بھی یہ چارج ضرور بنائیں فٹا فٹ سے بنائیں اور کومنٹ کر کے ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں کا میری یہ ریسپی کیسے لگی اور آپ لوگوں نے ائر فیر میں پچھ کے بنائیں کی نہیں بنائیں تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے ڈاٹا بائی بائی اور اللہ حافظ اور ہاں جن لوگوں کو میرے بلوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز ان کو لائک کریں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں